سیالکوٹ میں سیری لنکن شہری کے قتل پر نو سو افراد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درد سیالکوٹ میں فیکٹری ملاسمین کے تشدد سے سیری لنکن شہری پریان تھا کمارا کی ہلاکت پر تھانا آگوں کی پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درد کر لیا جبکہ مرکزی ملزم فرہان ادریس کو بھی گرفتار کر لیا نو سو افراد کے خلاف سب انسپیکٹر کی مدیت میں مقدمہ درد کیا گیا ایف آئی آر کے مطابق راج کو فیکٹری کے اندر نو سو کے قریب افراد ڈنڈے سوٹیلیا موجود تھے تمام افراد سیری لنکن شخص کی لاش کو سڑک پر گھسیٹ رہے تھے نفری ناکافی ہونے کے باعث حجوم کو نہ روکا جا سکا ایف آئی آر کے مطابق حجوم نے لاش سڑک پر رکھ کر آگ لگا دی افتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ حجوم نے مذہبی توہین کے الزام میں سیری لنکن شہری کو قتل کیا ملزیوان نے سیری لنکن شہری کو قتل کر کے اس کی لاش کی بے حرمتی کی پولیس نے مقدمہ درد کر کے مزید کارروائی شروع کر دی